بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں یاسینین ساری آپ دے رہے ہیں لہور فوڈ آج ہم مٹن کڑائی بنائیں گے اور ریسٹو کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں گوشت کو میں نے اچھے طریقے سے دولیا آپ دے سکتے ہو اور اس میں تھوڑی چربی بھی لی گئی ہے چربی کا بھی استعمال ہوگا تھوڑا اس سے ذیکہ کافی اچھا آئے گا تو اگر آپ ہڈی والا گوشت لینے چاہے وہ بھی لے سکتے ہو اور بوٹی کو میں نے پیس جو ہے چھوٹا کی ہے کیونکہ ہم نے کڑاہی بنانی ہے وہ بھی ریسٹوڈنٹ سٹیل میں بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کوئی لوہے والی کڑائی چاہیے اس میں ذیکہ اچھا آئے گا لوہے کی کڑائی ہوگی تو دو سو گرام یہاں پہ میں نے گئی لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو مٹن ہے وہ ہافٹیجی ہے اور جو فارت ہو گئی ہوگا اس میں سبب میں نکال لوں گا کیونکہ میں نے تھوڑا سا گوشت کو فرائی کرنے ہے یہ ہمارا گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی اسی گئی کے اندر تقریباً میں اس کو یہاں پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اچھے تکے سب کاؤں گا گئی کے اندر تاکہ جو دنبے کا گوشت ہے جو اس میں ہلکی سی ہمک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے یہاں پہ جس سات منٹر مکمل تو پہ مجھے اٹھکے ہیں تو اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اور اسی گئی کے اندر میرے پاس دو عدد پیاز ہیں تو اس کو براؤن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی پیاز ہمارے اچھے طریقے سے براؤن ہو چکے ہیں ایک ٹیبل سپون یہاں پہ میرے پاس لسن ادر کا پیسٹہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی جیسے لسن ادر کا کچھا پن دور ہو جائے ہلکا سا پانی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو یہاں پہ بلکب مسائلے بلکب کم جائیں گے اس میں چھوٹکی بار میرے پاس خلدی پوڑڑا شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اور خواف سپون یہاں پہ میرے پاس نمک ہے اس کا شامل کریں گے خوافی یہاں پہ سرخمج کا پوڑڑا شامل کر دیں گے دنیا تھوڑا سا میں نے لیا ہے یہ شامل کریں گے پساوہ دنیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی تقریبا پانچ منٹ تک کے لیے مسائلے کو میں نے بنائی کر لیا ہے اور یہاں پہ جو گوشتہ میرے پاس شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ بنائی کے بعد اس میں ٹماٹر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پہ چار عدد میرے پاس ٹماٹر ہیں جن کو میں نے سینٹر میں سے کار دیا دو کے اور اس کے ساتھ ہی تقریبا ایک گلاس کے لگ بگ اس میں فانش شامل کریں گے اور اوپر سے بند کر دیں گے تقریبا یہ پندرہ منٹ تک اس کو پکنے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی پندرہ منٹ کے بعد اس کے جو چھلکیاں ٹماٹر کے تو وہ میں ٹا لیں گے بسم اللہ ٹماٹرہ تمواتر جو ہیں ان کو ہم چند کی مدد سے ان کو توڑ لیں گے تاکہ گریوی کافی اچھی گریوی بن جائے گی اور جو چینل پر نئے ہیں دیکھنے والے ان کو چاہیے چینل کو سبکرائز ضرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ریسٹر کا نوٹفکیشن آگ پہ جل جل پہن سکے اور اس کے بعد اس کو اوپر سے دبارہ سے ڈاپ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ گل جائے تقریباً یہ پندرہ سے بیس منٹ اس کو اور لگیں گے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بیس منٹ کے بعد دبارہ سے میں نے اس کو کھولا ہے تو تقریباً پانے خوشک ہو چکا ہے سارا اور یہ گل بھی گیا ہوگا اچھے طریقے سے بھی چیک کر لیں گے اس کو اور ماشاءاللہ گریوی کافی اچھی گریوی بنی ہے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہمارا گئے چکا ہوگا بہت ہی اچھے طریقے سے گل جائے چکا ہے آپ دے سکتے ہو تو یہاں پہ میرے پاس کچھ سبز مرچیں ہیں ان کا شامل کریں گے کچھ کارلی ہیں میں نے دوکے اور کچھ ثابت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ مصالے میں نے اس میں بہت کام استعمال کی ہیں تو یہ یہاں پہ مکس گرمسہ لے بھی کچھ تھوڑا سا لیا ہے میں نے یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد میرے پاس تھوڑی سی دہیں میں نے لیا ہے دہیں کو شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے بہت ہی اچھا ہمارا جاکہ ہوگا یہاں پہ جی ریسپی ہماری بلکل رڈی ہو چکی ہے آپ دے سکتے ہو بنائی بھی ہو چکی ہے گی چھوڑ دیا اس میں بلکل چھوڑا ہے اور گارنش کے لیے یہاں پہ میں نے دنیا لیا کچھ دنیا ڈال دیں گے اور آج میں کڑاہی میں ڈی شوڑ کر کے آپ کو دہوں گا یہ کڑاہی میں اچھے لگتی ہے جی یہ میں کلوز سے ڈی شوڑ کر کے دھا رہوں آج کی میری ریسپی کیسے لگی کمیٹر بکس میں ضرور تہیے گا جی ویوز یہ دی میری آج کی ریسپی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں عزیزوں اور فیملی مبر کے ساتھ واپس ملیں گے کسی نئی ریسپی میں تک تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اپنے سے زیادہ اردگرد کے لوگوں کو بھی ضرور خیار رکھے گا کیونکہ یہی انسانیت ہے اور یہی انسانیت کا تقاضہ یاسن ساری کو دے جاتے ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ